بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں آہ ہاں آپ کو دیکھنے لیکچرز آہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایکنومکس فور بگنرز کی سیریز میں وہ ہے جی لہ آف ڈیمانڈ ایس پرہاپس ایکنومکس ایکنومکس آسان بھی بہت ہے لیکن اکسر لوگ تھوڑا سا مکس اپ کر جاتے ہیں تھوڑا سی کنفیجنز ہیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس لیکچر میں وہ کنفیجنز دور ہو جائیں سو بیفور گئینٹو ڈسکس ورڈیز لاف ڈیمانڈ لیٹس فورسٹ انڈسٹینڈ ووٹ ایز ڈیمانڈ یہ ورڈ ہے جس میں بہت سر لوگ آیا اکسر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ووٹ ایز ڈیمانڈ آہ نوملی ڈیمانڈ کو ہم یوں بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ویلنگ نیس ٹو پی این ایبولیٹی ٹو پی آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں آہ یہ آپ کی وانڈ ہے اور آپ کے پاس اس کو خریدنے کی صلاحیت بھی ہے یعنی پیسے بھی ہیں تو اس کو ہم ویلنگ نیس ان ایبولیٹی ٹو بائی کہتے ہیں یعنی آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں گاڑی کی قیمت پانچ لاکھ روپے ہے مثال کے دور پہ اور آپ کے پانچ لاکھ روپے ہیں تو اب آپ کی یہ ڈیمانڈ ہوگی ویلنگ نیس بھی ہے اور ایبولیٹی بھی ہے لیکن مور کمپریہنسیو لی جب ہم اس اکنومکس میں ڈیمانڈ کر اکنومکس میں اس پرائیسز ڈیورنگ ایک گیون پیریڈ آف ٹائم سو ٹیکنکلی سپیکنگ اس کے چار کونسیچوینٹس ہیں آپ یہ سمجھ لیے بہت امپورٹن ہے ہم نے ویلنگ سن ایبولیٹی تو ڈیفائن کر دی یہ بھی وہ ڈیفینیشن بھی ٹھیک ہے لیکن کمپریہنسیو ڈیفینیشن اس کی ڈیمانڈ کی یہ ہے اب میں آپ سے کہوں کہ لیٹس اپوز کسی شہر میں چکن کی ڈیمانڈ دس ٹن ہے تو آپ کو میں اس کا مطلب ہے کہ لوگ خریدنا بھی چاہتے ہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں تو کل ملا کے دس ٹن ڈیمانڈ بنتی ہے لیکن ابھی بھی یہ کونسیپٹ کمپلیٹ نہیں ہے کیوں سوچیے ذرا اگر میں کہوں کہ لیٹس اپوز اسلامباد میں چکن کی ڈیمانڈ دس ٹن ہے تو اسے کیا مطلب ہوگا بتا سکتا ہے صحیح ہے کہ غلط جی یہ کمپلیٹ نہیں ہے کیوں کہ دس ٹن ڈیمانڈ دن کی ہے ہفتے کی ہے مہینے کی ہے سال کی ہے یہ تو ہم نے کنفرم ہی نہیں کیا یہ تو ہم نے سپیسیفائی نہیں کیا سو پیریڈ آف ٹام is very important ability to purchase بھی ہو گیا willingness to purchase بھی ہو گیا اور پیریڈ آف ٹائم یعنی کتنے وقت کی ڈیمانڈ ہے اب ڈیلی ڈیمانڈ کے ہیں یا yearly کہیں تو کتنا فرق آ جائے گا آپ حساب لگیں اگر دس ٹن میں کہوں کہ دن کی ڈیمانڈ ہے چکن کی اور میں کہوں دس ٹن ڈیمانڈ ہے وہ سال کی ہے تو کتنا فرق آ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر تیس اگلی بات جو گی کہ کس کیمت پہ ہے اگر چکن کی مثال let's suppose آج دو سو روپے پر کیجی ہے تو کیا دو سو روپے بھی دس ٹن ہے اور اگر یہ دو سو دس روپے پر کیجی ہو جائے تو کیا پھر بھی دس ٹن ہوگی یا 190 روپیز پر کیجی ہو جائے تو کیا پھر بھی دس ٹن ہوگی سو ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ یہ quantities that consumers are willing to buy able to buy and various prices in a period of time تو یہ ہوگا جی ہمارا ڈیمانڈ کی پوری definition ٹھیک ہوگی جی اب آتے ہیں love demand love demand کی جو statement ہے وہ سیمبل ہے کہ if other things remain the same کیا ہے اگر کسی بھی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کی quantity demand جائے وہ کم ہو جائے گی اور اگر اس چیز کی قیمت کم ہو جائے تو اس چیز کی demand بڑھ جائے گی یعنی چیز جب سستی ہو جائے گی لوگ زیادہ خریدیں گے جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو لوگ کم خریدیں گے this is basically called as love demand love demand explain the inverse relationship between quantity demand demand at price price کا increase ہونا demand کا decrease ہو جانا اور price کا decrease ہو جانے سے demand کا increase ہو جانا while other things remain the same یہ other things کہ ہیں جی بہت ساری چیز ہیں ہم دیکھیں کہہ رہے ہیں quantity demand is the function of price یہ price پہ depend کرتی ہے مگر اور بھی بہت سارے variables ہیں جس پہ یہ depend جو اس کو effect کر سکتے ہیں مثلاً y y کا مطلب ہے income of the consumer ps price of substitute n number of family members یا population کہہ لیں t taste اسی طرح weather ہے اور بہت سارے variables ہیں ٹھیک ہے یہ ہم assume کر لیں تھے کہ اگر ان میں کوئی change نہ آئے تب اور change نہ آئے یہ constant رہے اور پھر price بڑھ جائے تو پھر low demand کم کر جائیں گے یا vice versa اگر ان میں کوئی change آ گیا تو پھر low demand applicable نہیں رہے گا اس لئے ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ quantity demand is the function of price while holding all these factors constant یہ بھی ہیں اور اس طرح بہت سارے بھی ہیں جیسے weather ہے جیسے population ہے جیسے political stability ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہوگی جی اب اب اس کو table کے ذریعے بھی سمجھ لیں ہم یہ hypothetical figure ہیں let's suppose کسی market میں juice کی قیمت چار ڈالر ہے تو اس market میں اس کی demand جو ہے وہ چالیس ہزار unit یا چالیس unit جو ہے وہ per month ہے تو جب juice کی قیمت گئر کے تین ہو جاتی ہے تو demand بڑھ کر ستر ہو جاتی ہے جب مزید demand price گرتی ہے تو demand بڑھ کر 90 جاتی ہے and so on ٹھیک ہے دیکھیں اب price کم ہوتی جا رہی ہے تو demand بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح آپ اس کو plot کر لیں گے تو آپ کو اس طرح سے ایک figure آ جائے گا اس طرح آپ prices کو لے لیں اس طرح آپ quantity لے لیں دیکھیں جب چار تھی قیمت تو demand تھی 40 جب تین تھی قیمت تو demand ہے 70 60 60 کی طریقہ ٹھیک ہے اور جب دو تھی قیمت تو demand ہے 90 اور جب ایک تھی قیمت تو demand ہے 100 سو یہ curve جو ہے یہ آپ کے پاس demand کی آ جائے گی یہ اس کی explanation ہے یہ پھر آپ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب ایک question ہے ہوفیلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی challenge یہ ایک question کا جواب دیجئے why demand curve slopes downward یہ curve جو تھی یہ downward کیوں سلوپ کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایسے downward slope کیوں کر رہی ہے یہ curve ایسے اوپر کو کیوں نہیں جا رہی ہے ایسے straight line کیوں نہیں بن رہی ہے کون جواب دے گا آیا زین میں کچھ جی کیونکہ price اور quantity کی ترمیان inverse relationship پہ یاد رکھی گا جب بھی دو variables کی ترمیان inverse relationship ہوگا یعنی ایک increase ہونا دوسرے کے decrease ہونے کا باعث بنے گا تو curve جو ہے وہ downward slope کرتی ہے نیچے کی طرف slope کرے گی hope the concept is clear thank you very much take care and stay blessed اور کوئی کومنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ facebook page بھی ہے آپ اس پہ مزید motivational speeches اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو facebook پہ بھی مل جائیں گی بہت شکریہ